تو اللہ تبارک و تعالی نے نور پیدا کیا کہ اس نور سے تمام تاریخ دنیا جوشن ہونے لگی اور اس نور کو امام احمد رضا خان کہنے لگے امام احمد رضا خان صرف بریلی کے پتھانوں کی اولاد نہیں ہیں امام احمد رضا خان وہ ہے جو سنیت کی جان ہے امام احمد رضا خان وہ ہے جو اللہ کی آیت ہے امام احمد رضا خان وہ ہے جو حضور کی نشانی ہے امام احمد رضا خان وہ ہے جو حضور کا موجزہ ہے امام احمد رضا خان وہ ہے جو غوث عاظم کی کرامت ہے امام احمد رضا خان وہ ہے جو غریب نواز کی کرامت ہے کہ غریب نواز نے اتنے مسلمانوں کو بنایا ان مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امام احمد رضا کو بنایا ہلو سلام علیکم علیکم السلام حضرت کیسے ہیں خیریہ جی ارم دلتا مولا کہہ رہے ہیں جی اور کیسے ہیں آپ آپ راجستان سے بات کر رہے ہیں جی کہاں سے بندی اچھا بندی سے میں اصل میں میں نے اس لیے کال کیا تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی اور نبی ایک نور سے ہے مولا علی اور نبی ایک نور سے ہیں جی تو اس پر کیا آپ کا مذہب موقف ہے نور تو پہلے میرے نبی کا ہی ہے جی کہ بعض پھر ان کے نور سے مولا علی ہی نہیں بلکہ چاروں خلیفہ انہی کے نور سے ہیں وہ چاروں خلیفہ ہی نہیں بلکہ تمام کائنات انہی کے نور سے ہے تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ایک ہی نور سے ہیں تو یہ شاید ہو سکتا ہے اہل تشریعہ فیلاتے ہوں کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں میرا نام ساجد اشرف نجمی ہے تو آپ مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا بولتے ہیں نبی کے نور سے مطلب چاروں خلیفہ کو آپ بتا رہے ہیں چاروں خلیفہ کیا پوری کائنات نبی کے نور سے ہی ہے اچھا تو اگر اس کی کوئی وضاحت صحیح سنت کے ساتھ صحیح سنت کے ساتھ محسنہ طبعہ عبد الرزاق اور حدیث نور جہلت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو صحیح سنت کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے کتابوں کا نام دے لیا تو یہ کونسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ حضرت جو ہے یہ نبی کے نور سے ہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے مطلب کسی کو تخصیص نہیں کر سکتے لیکن آپ نے تو تکریر میں کہا Jurajo jim تو پھر یہ کہہیے نا کہ آپ بھی اللہ کے نور سے نبی کے نور سے ہیں جب آپ ساری کائنات کی بات کر رہے ہیں بلکل ہم بھی نبی کے نور سے ہیں آپ بھی نبی کے نور سے ہیں تو پھر ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ ساری کائنات اللہ کے نور سے ہیں فازل بریل بھی نبی کے نور سے ہیں تو مگر یہ کہتے ہیں کہ علی نبی کے نور سے نہیں ہے یہ کس نے کہا ہاں یہ کہا ہے مولانا آماناللہ خان صاحب کون آماناللہ یہ گورق پور کے ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ نبی اور علی ایک نور سے نہیں ہیں خیر یہ موضوع نہیں ہے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالی حضرت کیسے نبی کے نور سے ہو گئے مطلب یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اے بھائی صاحب عالی حضرت پہ ہی پر کیوں آپ آ رہے ہیں میں تو جب بول رہا ہوں نہیں تو آپ نے تقریز کر کے بولا تھا اپنے مقصود کو مطلب اگر یہ مقصود کہ میں بھی نبی کے نور سے ہوں تو اس کا مطلب میں بھی آگو قرآن سی ہے جب بایت بتاؤں گی وہ عالم جو ہے نبی کے نور سے ہے نہیں تو آپ قرآن کے آب حدیث سے ہی بتا دے کہ مولانا احمد رضا خان فازل بریل بھی عالی حضرت جو نبی کے نور سے ہیں آپ نے مقصود کر کے موضوع میں اپنے تقریر میں یہ بات کہی تھی نا تو اس کی وضاعت تو چاہیے آپ نے کہا کہ جب شاری قائنات میں اندھیرہ تھا ایک بات کے لئے کرتے ہیں آپ تو کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں پہلے بتا دیں نہیں جب بات مسلک ہی نہیں ہے مسلک ہی نہیں ہے بات یہاں پر تو بس ایک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی جب میں نے کہہ جائے تو ظاہر ہے ظاہر ہے میں سمجھ میں نہیں آرہی تو اس کی وضاعت چاہتے ہیں آپ میرا مسلک پوچھیں میرا فرقہ پوچھیں یا میرا دین دھرم پوچھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آپ اپنی وضاعت پیش کر دیں اعلی حضرت کو ہی لے رہا ہے تو میں نے تو یہ بھی کہا تو ظاہر ہے میں اعلی حضرت کو نہیں تو میں ظاہر ہے آپ کے موں سے میں نے اعلی حضرت سنا تھا تقریر میں یہ تو میں آپ کے سامنے گول رہا ہوں کہ میں جو ہے نبی کے نور سے ہوں آپ نبی کے نور سے اب یہ بھی کہ میں حدیث میں بتاؤں کہ آزم جو ہے نبی کے نور سے پیدا کیا گیا میں تو ظاہر ہے آپ کو تو عالم جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے تو بھائی پروف کرتا ہے ہوا میں تو لاتینی گھوماتا نہیں تو میں اعلی حضرت کی بات کر رہا ہوں وہ کیسے نبی کے دور میں تھے کیا مجھے بتاؤ ہاں تو آپ نے تو کہا کہ جب ساری کائنات میں اندھیرہ تھا یہ وہ تھا پھر آپ نے کہا کہ آلہ حضرت نور بن کر آئے اور پھر آپ نے کہا یہ تو آپ نے تقریر میں کہا پھر آپ نے کہا خاجہ گری نواز نے دین کو مطلب پھیلایا تو آلہ حضرت نے دین کو بچایا تو یہ کیسا آپ نے کہہ دیا کہ بس آلہ حضرت نے دین کو بچایا اور باقی جو اولیاء کرامتے سرکار وارث پاک ہو سرکار کیا نامین کا محبوبِ الٰہی ہو سرکار اور بھی بڑے بڑے اولیاء سلسلے فشتیا کی نظامیہ کی وارثیہ کی اشرفیہ کی مہداریہ کی تمام سلسل نہیں نہیں میں دونوں پر احتراز ہے میرا میرا جو احتراز ہے آپ کے دونوں جملے پر ہے ایک تو آپ نے آلہ حضرت کو کہا کہ وہ نبی کے نور سے ہیں ساری کائنات مہندیرہ تھا پھر آپ نے کہا تو خاجہ نے دین کو پھیلایا تو مطلب آلہ حضرت نے دین کو بچایا یہ کس آثورٹی سے آپ نے کہہ دیا کہ دین کو بچایا آپ سے ڈیڑھوں سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر گئے نہیں نہیں الحمدللہ ہم نے ساری تاریخ پڑی ہے نہیں پڑی ہے ہم نے پڑی ہے آپ اگر کہیں گے کہ آلہ حضرت نے ہی کہا آپ وحابیوں اور دیوندیوں کے خلاف تحریک چلائی تو آپ غلط فہمی میں علمہ فضلہ خیرابادی جنہوں نے سب سے پہلے پتوا دی جاتا اللہ اکبر مطلب آلہ حضرت کو بول کر کے کہ میں نے یہ کہا ہے کیسے نے کسی بھی جو ہے دین پر کامی نہیں کیا ہے میں تو آپ سے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ دین دین اگر کسی نے بچایا تو آلہ حضرت نے بچایا میں نے وہ یہ تو آپ نے کہا آپ نے اپنی تقریری میں کہا آپ وہ تقریری واپس سے سنیے آپ نے کہا مکم‌نے دین پہلایا آلہ حضرت نے دین بچایا تو میں یہی جان گنا چاہتا ہوں کہ آلہ حضرت نے کیسے دین بچا لیا اور بھی تو ولی ای کرام تھے سوفیہ اکرام تھے اور علماء اکرام تھے یہ کر کیا رہے تھے ایک سنو میری بات کتنے اولیاء اکرام نے دین کو بچایا ہے تو آپ یہاں پہ مشکو کہہ کتنے اولیاء اکرام نے بچایا ہے سب کے نام یاد ہیں آپ کو الحمدللہ جتنے ہمارے ہندوستان میں اولیاء اکرام ہے سب نے دین پھیلانے کے ساتھ دین بچایا بھی ہے نام بتایا نام نام پوچھ رہا ہوں میں کیسی بات کرتے ہیں سرکاہ واری سے تاک کی ذات ہے بابا تاجدین شہنشاہ حفتہ اقلیم کی ذات ہے اور بھی شانیہ سینیہ اور جہاں پر ارزلی سجاہ جا رہا تھا اور وہاں پر اب میں وہاں پر ہر ایک کا نام لینا شروع کروں تو یہ بتائیں کہ وقت نہیں دیکھے گا وہاں پر تو نہیں بات بات یہ ہے نہیں لیکن آپ ایک ہستی ایک شخصیت کو مخصوص کر کے آپ دوسری پر تو جرہ کر رہے ہیں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں جاہیر ہے تو آپ اچھا ظاہر ہے آپ تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ خواجہ گریہ نواز نے دین کو پھیلایا لیکن بہدر کسی نے بچایا کہ اللہ حضرت نے بچایا یہ کیا وہاں بھی یہ دیواندیت آپ کو میں بتاؤں وہاں بھی دیواندی سے سب سے پہلے جس نے برلم جھگڑا لیا ہے وہ علمہ فضلہ خیرہ بادی کی ذات ہے تو ان کا سکرہ کیوں نہیں کہا وہاں موضوع ہی نہیں تھا وہاں اللہ حضرت کے موضوع اوپر آپ کچھ بھی کریں گے نہیں نہیں موضوع آپ نے لے لیا ایک منٹ آپ نے موضوع لے لیا اللہ حضرت میں نے پڑھنا ہوں آپ کو شاید اپنے ہی مانیں گے نہیں 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 میں نے میں کہا کہہ رہا ہوں اللہ حضرت کا موضوع تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ حضرت کا موضوع تھا ٹھیک تھا لیکن حد سے زیادہ بڑھا دینا گلو کر جانا یہ کہاں پہتے ہیں آپ کی جملے وہی ہیں خیر کوئی نہیں آپ سمجھنے والے میں سے ہیں نہیں 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 میرے جملے آپ کو کہاں سے لے کہ مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا حضرت شیعہ یہی سب بولنا چاہتے ہوں گے آپ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں نہیں آپ یہی کہہ رہے آپ پر اشارہ کر رہے ہیں حاضر وہ تو جو بھی ہیں ٹھیک ہے بہتر ہے اس بات میں آپ اپنی بات کی وضاحت کریں کیسے آپ نے آلہ حضرت کو نور بتا دیا نور سے پنجتن ہوتے ہیں اہلِ بیت اطار علیہ السلام ہوتے ہیں جو اللہ کے نور سے خل کیے گئے چودہ ہزار سال پہلے پاکستاری کائنات خاکی ہے سمجھ رہے ہیں آپ بھی خاکی ہے ہم بھی خاکی ہے ہر بشر خاکی ہے نور اگر آپ وہ جو کہہ رہے ہیں آلہ حضرت نور ہے یہ غلط ہے آپ ہی کے مسئلت کہہ کمولیبی کہتا ہے کہ علی نبی کے نور سے نہیں اور آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ علی حضرت فاضل بریری بھی وہ نور ہے آلہ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا اعلی حضرت اہلِ بیت کے گھر کو بتا رہے ہیں وہ نور ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نور ہے یا میں نور ہوں آلہ حضرت نور ہے یہ کونسی بات ہوئی ہاں ہم نور کے ساچے نور کے سائے میں موجود ہیں نور آپ مطالعہ کر لیں نہیں نہیں ضرورت ہے مطالعہ کی ہمیں نہیں الحمدللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جو ممبر پر آتے ہو اور فازل برنبی مولانا عمد رضا خان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس کی بنا پر لوگ آلہ حضرت سے بغض رکھتے ہیں جبکہ وہ بڑی حسی تھی لیکن آپ لوگ ظاہر ہے آپ بڑا چڑھا کے غلو کرو گے اگر کوئی علی وآلہ علی علی کرتا ہے تو آپ لوگ کے پتبے آتے ہیں کہ سیاں ہو گئے رازی ہو گئے کیسا فتنہ فتنہ تو آپ نے فلایا آپ نے کسی غلط بات ممبر سے کہہ دیا آپ نے آلہ حضرت کو نور کیسے بول دیا آپ جانتے ہیں ہر انسان خاکی ہوتا ہے ہر انسان خاکی ہوتا ہے ہر انسان خاکی ہوتا ہے نور کی صفات صرف اہلے بیت اتا ہے سلام میں پائی جاتی ہے آپ فرائد سمتین سے لے کے المصدر الحاکم کی حدیث تک آپ یہ کتابوں کا مطالعہ کریں جن کے آپ کو راوی سلمان فارس کی ملیں گے تو آپ کو ضرورت کی ایسی مسلک کے بات کرنے کی ضرورت ہے اہلے بیت کو جانے کی ضرورت نہیں ہے مسلک پر بات ہی نہیں کی نہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اہلے بیت کی معرفت آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کتاب کا نام بتا رہے ہیں مطالعہ کریں چودہ ہزار سال پہلے اب آبا آدم علیہ السلام سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ نے پانچ انہو کو خل کیا تھا مطالعہ کریں